آج آپ کے ساتھ چار ایسی ریسپی شیئر کر رہے ہیں دعوت مینیو کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے آسان ریسپی ہے ٹائم سیونگ ریسپی ہے اور بہت جلدی سے بن جاتی ہے اور کھانے میں بہت لذیذ یہ ریسپی تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آسان سی ریسپی کونسی ہے اور ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا سلام علیکم سب سے پہلے ہم نے ہاں پر لیا ہے چکن جو کہ ہم نے ہاں پر ہافکھیج چکن لیا ہے یہ ہاں پر ہم نے تھائی کے پیش لیا ہے جس کو ہم نے اچھا سے بھوچ کرنے کے بعد ایک اینچ کی ٹکڑوں میں اس کو کٹ کر لیا ہے تھائی کے پیش میں یہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے تو اسے ایک سائٹ رکھیں گے اس کا ایک مسالہ بنا لیں گے اب ایک کوئی سی رجال لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ایک ٹیبل اسپون بھر کے گاڑا دہی 3 ڈیبو سپون یہاں پر لیں گے ہم فریش کریم آپ چاہے تو گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں 3 ہریمش لیں گے یہاں پر یہ ڈال دیں گے سا سے آٹھ لہنس ان کی قلیہ لیے ہیں یہ ڈال دیں گے ایک بڑے لیبو کا جوز یہ پھی ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون یہاں پر ڈال دیں گے ہم سوائی ساوس ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے اوئل اور سبھی چیزیں کو بلینڈ کر لیں گے مسائلے کو بلینڈ گئر لیے ہیں اسے چکن میں ڈال دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے کچھ سوک ہے مسائلے اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر 1 ٹی سپون بھونہ فوٹا زیرہ 1 ٹی سپون مکس ہرب اور یہاں پر لیے ہیں 1 ٹی سپون اوریگانو جو مکس سیزن ہوتی ہے اچھے سے یہاں پر مکس کر دیں گے اچھے سے ہم نے مسائلے لگا دیا ہے اب آپ اسے یہاں پر ہینڈ ٹو ہینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تیس چاہتے ہیں کم سے کم آپ اسے تیس منٹ رکھیں برنہ آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تیس منٹ میرینیٹ ہونے کے لئے دیکھیں آپ بہت اچھے سے مسائلے اس میں اچھے سے جا چکا ہے اب یہاں پر لیں گے ہم اسکیورس آپ اس طریقے کی بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس طریقے کی بھی اسکیورس لے سکتے ہیں اب یہاں پر لگائیں گے ایک شملا میرش جس کو ہم نے چوکر ٹوکروں میں کٹ لیا ہے اور چھکر لیں گے اس کو یہاں پر اس طریقے سے لگا دیں گے پھر سے شملا میرش لگائیں گے اس میں ہم یہاں پر مسائلہ بھی اس پر اچھے سے کوٹ کر دیں گے ویسے تو مسائلہ اس میں بہت اچھے سے لگ چکا ہے اب یہاں پر ایک پلیٹ میں اس طریقے سے لگائیں گے اور باقی سبی اس طریقے سے ہم چھکن کو لگا لیں گے گیس کے اوپر ایک پین لگ دیا ہے اور ہم نے گریل پین لیا ہے آپ کے پاس گریل پین نہیں ہے تو آپ سادھا پین بھی لے سکتے ہیں یا پھر توا بھی لے سکتے ہیں بہت کموں میں arcade پر طریقے سے ٹبل اس پر izو لگے جس کو یہاں پہ ہم اس طریقے سے پھلا لیں گے اور اس 법 سے ملاد کر بھی ل Cra tran رہ دیں گے تو اس طریقے سے ہوا پر پھائے ہو لیں گے اور یہاں پر ہم نے implant جس کو گرم کر لیا تھا اب یہاں پر ہم نے nova子 ایسوس became mainly بہت زیادہ بڑھیا ریتا ہے اس کے بعد ہمیں میڈیم خلیم پر کارید دس سے بارہ میں اپنا پکائیں گے دو منٹ ہائی خلیم پر پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اور اسے دیکھیں آپ کو یہ کتنا دھبتا سیست کے لگا میں لگا ہے تو ہر سائد سے اسی سائیڈوں کو چینج کرتے رہیں گے سب ہی اس کی وقت ہم یہاں پر اس طریقے سے چینج کر دیں گے تاکہ ہمارا بڑیا کلار آیا ہے تو دس سے بارہ میں بھی یہاں پر لگے ہیں اور ایتم آلہ کسام کا یہاں پر ہمارا کک آبن پر تیار ہو چکا ہے بینہ آوان اور بینہ صندوق کے چکل لے گرسٹ بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے دیا ہے 1 kg چکل لے گلی ہے جس میں ہم نے اس طریقے سے کٹ لگا لیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسالہ بہت اچھی طرح سے اس میں چلا جاتا ہے اور یہ بہت زائیگیدار بنتی ہے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے ہم نمک ٹیسٹ کی اکوڈنگ تو یہاں پر ہم ڈیرھ ٹیسپون نمک ڈال لائے ہیں ڈیرھ ٹیسپون ہلدی پاوڈر ہایف ٹیسپون کالی میش پاوڈر ون ٹیسپون چاٹ مسالہ ڈیرھ ٹیسپون لال میش پاوڈر ڈو ٹیسپون بھر کے ڈالیں گے سمدھانیا پاوڈر ون ٹیسپون گرم مسالہ ڈالیں گے ہاں پر ون ٹیسپون کشمیری لال میرچی سے بہت اچھا کلار آتا ہے اور جو تکھا پن ہے وہ بیلنس لیتا ہے آپ اپنے حساب سے میرچیاں اور نمک کو ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو ہایف ٹیسپون کشوری میتھی کا پاوڈر جس ہم نے اچھے سے باری سے کرش کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک میبھو کا جوز یہ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اسنا درک کا پیسٹ چھا ٹیبل سپون دہی ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون باری کٹا ہوا ہر دنیا یہ سبھی چیزیں ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے مسالہ کو اچھی طرح سے لگا دیا ہے آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں آپ اس کو زیادہ دل بھی رہ سکتے ہیں یا آپ اس کو آور نائٹ بھی رہ سکتے ہیں آدھے گھنٹے بعد یہاں پر ہم نے ایک پینل رب دیا ہے اس میں دال دیں گے میری ریٹ کیا ہوا چکن کوئل نہیں ڈالنا ہے کوئل نہیں چکن دالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے پانی یہاں پر بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے آپ کے اس کا فلیم یہاں پر لو کر دیں گے لو فلیم پر اسے پکنے دیں گے قریب 15 منٹ 15 منٹ میں اچھی طرح سے گل بھی جائے گا اس کے بعد آپ پر پچھیں گے لو فلیم پر پکتے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم نے ایک سے دو بار بیچ میں چلایا بھی گیس کا فرمی یہاں پر تیز کریں گے ہائی کرنے کے بعد اسکتón پانی جو چھوٹا چکا ہے تو دیکھیں یہاں پر مسالہ اچھی طرح سہا bleep سارا پانی سوپ چکا ہے اور جو لیک پیس ہے اسکتا مسالہ اچھی طرح سے لپڑ چکا ہے تو اب اسے گیس سے ہٹا دئیے اب یہاں پر ہم نے پین نہ دیا ہے ہم نے وہی پین لیا ہے آپ چاہیں تو بہتر بھی لے سکتے ہیں اب اس میں لائیں دو ٹیبل اسکون ویجدے بر پاس ایک ٹیبل اس کو اس میں ڈال دیں گے بٹر یہاں پر بیٹروں کو جو سے ملیند دیں گے اور ایک ایک تلتے سبھی لیٹ پیس یہاں پر لگا دیئے سبھی لیٹ پیس یہاں پر لگا دیئے ہیں انہیں یہاں پر دو ملیند پر سکھنے دیں گے میڈیم لیند پر اور اس کے بعد یہ روح کو پڑک دیں گے بڑیا پیلا رانے لگا ہے یہاں پر روز ہونے میں چار سے پاس ملیند لگیا ہے اب اسے سرک کر دیں گے چٹ پٹی بریانی بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے لیا ہے چکن جو کیا ہم نے اچھے سا واش کر لیا ہے اور یہاں پر بڑے پیس ہیں جسی کی چکن لیک پیس ہیں اس میں ہم نے یہاں پر کٹ لگا لیا ہے اب اس کو ہم یہاں پر ملیند کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر ڈالیں گے ڈیر ٹی سکون لال میش پاورڈر مرچے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیسپون ڈالیں گے ڈھنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون ڈھلڈی پاورڈر دو ٹیسپون بریانی مسالہ جس کا لینکہ آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا ایزیلی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ مارکٹ کا بھی لے سکتے ہیں ایک بڑے نیبو کا جوس لیا ہے یہاں پر یہ بھی ڈال دیں گے دو ٹیسپون بھڑھ کے لیں گے یہاں پر لسندرک کا پیسٹ اور یہاں پر لیں گے ہم نے قریب 1500 گرام دہی کپ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو یہ 3-4 کپ دہی ہے دو میڈیم سائز کے تماتر جس کو یہاں پر ہم نے اس طریقے سلیس کر لیا ہے تین ہری مشلی ہے جس کو دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے یہاں پر یہ ڈال دیں گے آدھا کپ دھنیا لیا ہے آدھا کپ پودینہ لیا ہے جس کو موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے اس میں سے آدھا آدھا اور آدھا ہم بچا لیں گے ڈیٹھ ٹیبر اس کو ڈال دیں گے یہاں پر نمک سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اس میں مسالہ ہم نے مکس کر دیا ہے اب اسے دھپ دیں گے اور اسے دھپ دیں گے قریب آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسے اوڑنائٹ بھی رہ سکتے ہیں یا آپ اسے دو سے تین گھنٹے رکھیں جتنا زیادہ آپ اس کو مرینٹ کریں گے یہ اتنی ہی زیادہ اچھی بنے گی تو یہاں پر ہم اس کو کم سے کم ٹائم کے لیے تیس میرٹ کے لیے رکھ رہے ہیں اب گیس کے اوپر ایک کنکر رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ہم دو سے تین ٹیبل اسپون دیسی گھی اس میں ڈالیں گے دو بڑے چمچے ویجیٹیبل اوئل اب اس میں ڈالیں گے کچھ خڑکا نمسال جس میں ہم نے تین دیس پاک کے پتے لیے ہیں چار ہری الائچی چار سے پانچ لوگ ایک موٹی الائچی چھے ساتھ کالی میرچ ایک ٹیبل اسپون زیرا اور یہاں پر دو چکری پھول لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے ہم نے دو ٹوڑے جاویتری کے لیے ہیں اور ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے اس میں سے کوئی پیٹرہ مسالہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکرپ کر سکتے ہیں کچھ سیکنڈ سکتے ہیں مسالوں کو یہاں پر ہلائیں گے اب یہاں پر ڈالیں گے ایک بڑا پیاز نہیں تو آپ دو میڈیم سائز کے پیاز بھی لے سکتے ہیں پیاز کو یہاں پر گولڈن ہوئن تک سائے گا لیں گے پیاز یہاں پر گولڈن ہو چکا ہے تو گرم مسالہ بچاتے ہوئے تھوڑا سی پیاز بھن اس کو اسے نکال لیں گے چکن میری نٹ کر کے آکھا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں پر اچھی طرح سے اس کو بھول لیں گے کریں 3 سے 4 مرٹ اس کو یہاں پر اچھی طرح سے بھول لیا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر دہی جو ہے کافی پانی چھوڑا ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے اس کی لیٹ لگا دیں گے اس میں ہائی فلیم پر دو بھی سل لگا دیں گے دو بھی سل لانے کے بعد گیس کو بند کر دیں گے اس کا پریشار ہے وہ نکال لیں گے ہائی فلیم پر اس کا جو پانی ہے اس کو اچھے سے خوش کر لیں گے چکن کو اچھی طرح سے بھول لیا ہے اچھے چکن کے ساتھ چاول کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے چاول بھیڑا ہوا ہے اہتیاز سے پلٹے اس کو اب یہاں پر ڈالیں گے پانی تو جس بھی بردن سے آپ نے چاول لیا ہے اسی بردن سے ہمیں یہاں پر پانی ڈالنا ہے پہلے یہاں پر ہمیں ایک گلاس بھر کے ڈالیں گے پھر ڈالیں گے ہمیں دوسرا گلاس اب یہاں پر ہم ہاتھ کو روک لیں گے کیونکہ پانی پانی تھوڑا کم ڈالتا ہے بھونے وغیرہ میں آپ پنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو پانی ڈبل لی رہا ہے لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے اس میں صرف دو گلاس پانی ڈالا ہے اب جو دھنیا اور بودینہ بچا کر رکھتے وہ اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر نمک کو چیک کر لیں گے نمک یہاں پر تھوڑا تیز ہونا چاہیے تو یہاں پر نمک پرفیکٹ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھ لیں لیکن چاول جب پکاتے ہیں تو اس میں نمک یہاں پر mix کر دیں گے ایک بار جیسے ہی اس میں موبال آئے گا تو یہاں پر ، کہ گیس ٹھندäg میڈیم کر دیں گے پیال نمک پر دیں گے میڈیم پر testing ج پڑے باتھ جیسے ہی اس میں پڑے گیس ڈال پڑے بounک hormان پڑے گے اور پیوبیس میں دھنڈا ہ exclusف کردے ہیں ڈال کورما اس طریقے سے ہم اس کو کھوڑ لیں گے لیکن یہاں پر اسے ہم سر کر لیں گے اور یہاں پر اپنے دعوت کو کمپلیٹ کریں بادامی چکن کورما کے ساتھ ہم نے یہاں پر لیا ہے کارٹر کا بادام لیا ہے جو گنتی میں آپ دیکھیں گے تو بیس سے پچیس بادام ہے ان کو ہم نے بھوڑ دیا تھا ان کا یہاں پر چھے کا نکال لیا ہے اب اس پر لائیں گے پانچ سے چھے حریمیٹ جو کی چھوٹی والی ہے ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور یہاں پر اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کر یا پھر آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر ہم نے من کے جی چکر لیا ہے جس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو یہاں پر اس میں ڈالیں گے نمک 1.5 teaspoon نمک لیں گے ایک نیبو کا جوس لیا ہے یہ ڈال دیں گے 1.5 teaspoon fresh کٹیر ہوئی کالیمیج ڈال دیں گے 1 teaspoon بھنا ہوا کٹا ہوا 1 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon 2 teaspoon 2 teaspoon 2 teaspoon دھنیا اس میں زیادہ نہیں جاتا ہے شریف اتنا ہی جاتا ہے ہری میچ اور بادام جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے وہ ڈال دیں گے 1.5 کبلی ہے آپ نے فریش دودھ کی ملائی جو کی خرید دودھ کی ملائی ہوتی ہے آپ چاہے دیں آپ پر فریش کیم بھی لے سکتے ہیں ملائی کو ہم نے اچھی طرح سے پھٹ لیا ہے یہاں پر اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر دیں گے اس طرح سے ملائی سکتے ہیں میری نیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے چھکن کی پیسیں بہت اندار سے جوسی ہوتے ہیں سوٹھ ہوتے ہیں کھانے میں بہت زائے گیدار تو بس بہت زیادہ دیر نہیں کرنا بس اتنے دیر کرنا ہے جب ہم یہاں پر اس کی تیاری کرتے ہیں گر آپ چاہتے ہیں تو 2-3 گھنٹے پہلے بھی آپ اس کو میری نیٹ کر کے لگ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ایک برتا نب دیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم آئیل تو تین بڑے چمچے ڈال دیں گے لگ بڑا دو سو گرام آئیل ڈالیں گے چار بڑے پیاس لیا ہے آپ جس کو ہم نے اس طریقے سے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اور بیچ میں اس طریقے سے چھوڑی لگا دی تھی تاکہ یہ پیاس کے سلائز زیادہ بڑے نہ رہے ہیں تو ایسے اس میں ڈال دوں گے پیاس کو یہاں پر ہم اس طریقے سے پولن کر لیں گے جب پیاس کو ایک منٹ فرائی ہوتے ہو جائے گا تو کچھ کھڑے کا مسالے اس میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے لیا ہے پندرہ زیویس کالی مرچ کے دانیں پاسچھے لیا ہے ہریلائچی چار لاؤنگ لیا ہے ایک سلیمنسٹک کا ٹوڑا اور یہاں پا لیا ہے ایک پول جاویتری کا جس سے بہت اچھا پلے بڑا راتا ہے مسالوں کو اس میں اس وقت پر ہی ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے اور گیس کا فلم ہائی رکھیں گے جیسے ہی ہم یہاں پہ چکن ڈالتے ہیں تو چکن جو ہے پانی چھوڑنے لگتا ہے یہاں پہ پیاس پکنے کا پروسس روز جاتا ہے یہاں پہ ہائی فلم پہ ہم چکن کو بھونیں گے قریب چار سے پانچ منٹ چار سے پانچ منٹ یہاں پہ ہمیں اسے بھونتے ہوئے ہو گئے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ اچھی طرح سے پیاس کے ساتھ فرائی ہو چکا ہے اور اویل سپریٹ ہونے لگا ہے اس در مکس پر ہم کیا کریں گے گیس کا فلم لو کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ دہی دہی کو یہاں پہ ہم نے پھینٹ لیا ہے اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے ڈال دیں گے اس کو مکس کریں گے یہاں پر ابھی گیس کا فلم لو ہی ہے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ گیس کا فلم ہائی کر دیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے ہائی فلم پر ہم نے اسے 2 سے 3 محر تب پکا لیا ہے دہی کا فلم پہ چھوڑنے لگی ہے اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ پانی مکس کر دیں گے اس کو اور دیکھیں یہاں پر اس کو اس طریقے سے اوالانے کے بعد کبر کر دیں گے اور گیس کا فلم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلم پر قریب پندرہ میڈر تک ہم اس کو پکائیں گے پندرہ سے بیس میڈر جب تک کہ چکن اچھے سے کرنے ہی جاتا تو دیکھیں اس کو بیس بیس میں ہم چلاتے رہے تھے اور کافی پانی اس کا سوک گیا ہے اب گیس کا فلم ہائی کر دیں گے ہائی فلم پلس کو بھوننے دیں گے اس میں ڈالیں گے ہم کچھ چیزیں جیسے کہ یہاں پر ہمیں لیا ہے دو ٹی سپون ڈیسکیٹر کوکرنٹ یا گولے کا برادہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاودر ملچ اور نمک اپنے ٹیس کے حساب سے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو دیکھیں یہاں پر اچھے کرنے سے بھون چکا ہے یہاں مسالہ بہت اچھے کری کا سپون چکا ہے اب یہاں پر ڈالیں گے تھوڑا پانی تو آدھا کا پانی یہاں پر ڈالیں گے یہاں پر اس کو مکس کریں گے اب اپنے پسند کے حساب سے گریبی یہاں پر رکھ سکتے ہیں پانی نہ لیں کے بعد اس میں وہ آل آ چکا ہے تو گیس کا فلم بلکل میڈیم کر دیں گے اور اس کو ڈھم دیں گے دو منٹ تر پکانے کے بعد گیس کو بند کر دیں گے تو لیجئے یہاں پر ہمارا بادامی چکن کورما بن کرتے ہیں تو چاروں ریسی پی ہم نے آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور بہت ہی ٹیسٹی شیئر کی ہیں جسے آپ ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک دیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ